لاہور میں خواتین کی آبرو ریزی کا ایک اور دلخراش واقعہ ہو گیا رکشہ ڈرائیور اور اس کے ساتھ ہی نے ویہایی سے آئی ماں بیٹی سے مبجنہ زیادتی کر ڈالی پولیس نے ایک ملزم عمر کو دھر لیا ہے جبکہ دوسرے کی تلاش اسبق جاری ہے پاکستان کے دل لاہور کی سڑک پر خواتین کی عزت غیر محفوظ ہو گئی کبھی رکشہ میں بیٹھی خاتون سے سریعام غیر اخلاقی حرکت کر دی جاتی ہے تو کبھی رکشہ سوار ماں بیٹی کی عزت تار تار کر دی جاتی ہے اسوار کے شب ماں بیٹی مبجنہ طور پر حوص کا نشانہ بنا دی گئیں رکشہ ڈرائیور اور اس کے ساتھی نے مسافر خاتون اور اس کی بیٹی کو مبجنہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا پولیس کا کہنا ہے کہ ویہاڑی کی 35 سالہ خاتون 15 سالہ بیٹی کے حمرہ لاہور اپنی بہن کو ملنے آئی تھی خاتون نے ٹھوکر نیاز بیک سے صدر کنٹ جانے کے لیے رکشہ کروایا تھا مگر رکشہ ڈرائیور خاتون اور اس کی بیٹی کو الڈی ایوینیو لے گیا جہاں رکشہ ڈرائیور اور اس کے ساتھی نے رات کی تاریخی میں خاتون سے زیادتی کی پولیس نے مقدمہ درچ کر کے ایک منظم عمر کو گرفتار کر لیا جبکہ دوسرے کی تلاش کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں وزیرعالہ پنجاب اسمان بزار نے بھی چون میں ماں بیٹی سے مبینہ زیادتی کا نوٹس لے کر سی سی پیو سے رپورٹ طلب کر لی ہے اسی بارے میں بات کرتے ہیں راہنما مسلم رگنون عزمان بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم بہت شکری آپ کے وقت کا آئے روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں رپورٹ بھی کیے جاتے ہیں مگر بظاہر کوئی خاص کاروائی نہیں کی جاتی کیا کہیں گی آپ اس صورتحال پر بس چلے تو یہ تمام آنکھیں بند کر دے تمام لوگوں کے کانوں میں سیسا ڈال دے تاکہ کسی کو کچھ نہ دکھائی دے نہ سنائی دے یہ کتنے نالائک ہیں اور کیا کر رہے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ بلکل ہمارے معاشرے کے اندر سے جو ایک خوف کا انصر ہوتا ہے قانون کے حوالے سے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے سے وہ بلکل ختم ہوتا جلا جا رہا ہے اور نہ لوگ کو حکومت کا خوف ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حکومت یہ کمزور اور اتنی نالائک اور ناحل ہے کہ یہ کسی کو انصاف نہیں دلا پائے اور حکومت وہ بس کوئی واقعہ سامنے آ جائے اس پر دو دن وہ اپنے نمبر سام کے ہم نے یہ کر لیا ہم نے وہ کر لیا میرا مسئلہ یہ ہے میرا ایشو یہ ہے کہ بھائی یہ واقعات ہو کیوں رہے ہیں ان واقعات کو روکا کیوں نہیں جا رہا کیوں لوگ قانون سے نہیں در رہے کیوں لوگ قانون کو بار بار خاتون کے حوالے سے ہاتھ میں لیتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اسی لیے یہ زیادہ کنسرن کا باعث ہے کہ ابھی آپ دیکھیں وہ منارے پاکستان والا اتنا بڑا واقعہ ہوا اس نے اس کو ہائپ ملی اس کو اوپر اس نے بھی ٹرانسویشن ہوئی لیکن کیا دو دن بعد آج ہم پھر ایک واقعہ کو دیکھ کے ایک اس پر رو رہے ہیں اور یقین مانیے خدا نہ خاصت اللہ نہ کرے ہم پھر واقعہ ہوگا اور ہم ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ روتک ہوتے رہ جائیں گے ہمارا شاید عوطوں کا اس ملک پہ جینا جو ہے وہ دو بر ہو چکا ہے پتہ نہیں ہم کیسے جائیں گے بہت شکر بہت شکریہ سمکھاری صاحب آپ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے